موسیقی بیلکم فرنڈز پر روڑا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بینک کی گھنے بہت پتھل پتھل ہو رہی ہے ہے تو بار بار ویڈیو ڈالنے کے لیے آنا پڑتا ہے میں تو سوچتا ہوں چلو 18 اکتوبر کو میٹنگ ہے پہلے 15 اکتوبر کو نے 18 اکتوبر کر دی آج کسی نے مدرائی کورٹ میں کیس لگا دیا اور مدرائی کورٹ میں فل بینچ نے ان کو نوٹس دے دیا آج بھی ایک ہو تو ویڈیو اسی کے بارے میں ہے تو مسٹر ایم پونو راج ہیں ایم پونو راج جو ہیں انہوں نے پیٹیشن دائر کری ہے مدرائی کورٹ میں تو مدرائی کورٹ میں اس نے پیٹیشن میں یہ لکھا ہے کہ جو آئی بی اے نے بارہ پرسنٹ کی آفر لگائی ہے یو ایپی یو کو ریٹیز ہائیلی ار ریشنل امپریکٹیکل ہے ار ریشنل ہے یہ بارہ پرسنٹ کی آفر کیسے لگا رہے ہیں جبکہ سی پی سی ہمارا کہاں جا رہا ہے ہمارا سینٹر گورنمنٹ کا امپلائی کہاں جا رہا ہے تو انہوں نے ورک کا بھی دلیل دی ہے کہ کتنا ورک ہے کتنا رسک ہے کتنے گھنٹے سیٹنگ ہے تو پیٹیشن میں بہت کچھ لکھا ہے جو نیوز پیپر کی کٹنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں پوری ڈیٹیل نہیں ہے تو پیٹیشن میں اس نے بہت دلیلیں دی ہیں کہ سکیل ون افیسر بینک کا جو ہے سینٹر گورنمنٹ نے مانا ہے کہ وہ سکیل ون کلاس ون افیسر کے برابر ہے سینٹر گورنمنٹ کے کلاس ون افیسر کے برابر ہے تو وہ بھی دلیل دی گئی ہے ایمپ اونو راجدوارہ شریعار مادون جج ہے جو اس نے نوٹس دیا آئی بی اے کو اور ٹونٹی فرسٹ اکتوبر کو نیچٹ ہیرنگ ہوگی ہوگی تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ستارہ ستمبر والی میٹنگ میں جو بارہ پرسنٹ کی آفر لگائی ہے آئی بی اے یو اے بی ایو کو بہت غلط آفر ہے یہ بہت ہی چھوٹے شروعات سے شروع ہو کر اوپر آنا ہے پہلے آدھا پرسنٹ شروع کر دیا پھر دو پرسنٹ شروع کر دیا پھر بارہ پرسنٹ ان کو بہت بڑا دکھاتے ہیں تو اس دلیل میں انہوں نے اپنی کوڈ میں دلیلیں دی ہیں اور کوڈ نے آئی بی اے کو بھی بلائی ہے اور اس میں لاسٹ میں یہ لائن بھی لکھی ہے کہ فرانس سیکٹری شوڈ انٹرفیئر ان دہ میٹر باقی سب بینکر بھائی کو آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب چینل بھی بینکر تو ہے وہ سی پی سی کی ڈمانڈ کر رہا ہے اور آل انڈیا سب ہی بینکرز کو لیڈ کرنے والا ہے چنٹر منتر با اس نے دھرنا بھی دیا ہے اور اس نے تی شرٹ بھی بینر بھی بنوائی ہے بھی بینکرز کے اور وہ چاہتا ہے کہ بینکر جو ہے ایک کتے کا ٹکر جو ڈالتے ہیں جیسے آئی بی اے تو اسی طرح کر رہی ہے دو پرسنٹ کبھی چار پرسنٹ کبھی پانچ پرسنٹ آدھا آدھا پرسنٹ بڑھا کے یونین کو خوش کیا جاتا ہے تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ بینکرز جو ہے وہ ٹائم بونڈ کام کرتا ہے اور بہت ہی ڈیلی اس کی اس کا رزلٹ نکلتا ہے کام کا تو ایسے لوگوں کو اس طرح دیل کرنا ٹھیک نہیں ہے تو اس نے تیسری بات یہ بھی کہی ہے کہ بینکر کا جو ویج رویجن ہے آئی بی اے کے پاس پوری اتھارٹی ہی نہیں ہے بات کرنے کی آئی بی اے ہیز نو لیگل انٹائٹی تو کنڈکٹ ٹاکس ویڈ یونین ان ویج رویجن تو اس نے آئی بی کو چیلنج کیا ہے کورٹ میں کہ آئی بی پاس لیگل اتھارٹی ہی نہیں ہے تو اس طرح جو جو اپڈیٹ آتے جا رہے ہیں میں آپ کو افغد کراتا جا رہا ہوں میں آپ کو پوری جانکاری دینے کے لیے پابند بیٹھا ہوں چوبیس گھنٹے میں آپ کو باچ کر رہا ہوں میں آپ کے لیے تیار بیٹھا ہوں چاہے مجھے آدھی رات کو ویڈیو ڈالنی پڑے میں گیارہ بجے رات کے بارہ بجے صبح تین بجے اٹھ کے بھی ویڈیو ڈال دیتا ہوں تو آپ کو جلدی سے جلدی میں انفرمیشن دینے کی تیاری کرتا ہوں تو یہ ویڈیو میں جو پیپر کی کٹنگ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو پاس کر کے اس کو روح کر ویڈیو کو بڑھا کر کے زوم کر کے اس کو دیکھ کے پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے ایم پونو راجی کیا چاہتے ہیں تو اتنی سی انفرمیشن ہے مجھے آشاء ہے کہ اس کو لائک کرو گے شیئر کرو گے اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہیں بھولو گے یہ بالکل فری ہے شکریہ شکریہ